اسلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس اینڈ ویورز ٹوڈی ویل ڈسکس ایباوٹ پرپرٹیز آف لپٹانز این دی پرپرٹیز آف لپٹان بیویل ڈسکس ایباوٹ میان اسی پیچھلے یعنی پریویس لیکچر میں ہم نے الیکٹران اور پازیٹران کے برے میں ڈسکس کیا تھا تفسیر کے ساتھ بات کیتی اس پر تو آج ہم میانز کے برے میں پڑھیں گے کہ میانز کیا ہے اور میانز پرچارچ کتنا ہے اس کا ماس کتنا ہے سپین، شیٹیشٹکس، ٹائپس آف میان پروڈیکشن، ہاف لائف اور مین لائف کے برے میں پڑھیں گے میان کو بعض اوقات میو میزانز بھی کہتے ہیں لیکن یاد رکھیں میان میزان نہیں ہے بلکہ میان کیا ہے؟ لپٹانز ہے تو پہلے ہم اس کی ڈسکوری یا ابزرویشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کب اس کو ابزار کیا گیا تھا تو لپٹان کو سب سے پہلے پازیٹران کے بعد پازیٹران کے بعد انیس سو چھتیس میں کازمک ریز یا جس کو آپ کازمک ریڈیشنز بھی کہہ سکتے ہیں کازمک ریز میں اس کو فاسٹ ابزار کیا گیا تھا انیس سو چھتیس میں تو اس کی ابزرویشن کی بات ہو گئی کہ اس کو کازمک ریز میں ابزار کیا گیا تھا یہ پوائنٹ یاد رکھیں اور انیس سو چھتیس میں اس کے علاوہ اگر ہم میان کی چارج کی بات کریں تو میان has the same charge as that of an electron elektron elektron پر جتنا charge ہے اتنا ہی charge میان کا ہے یعنی میان اور elektron پر charge کا مئیدار برابر ہے ہی کلے ہیں اور وہ ہے کتنا 1.6 into 10 ڈیشتی پار منفی 19 قولم یعنی elektron اور میان پر charge برابر ہے پزیٹران پر بھی اتنا ہی charge ہے جتنا elektron پر ہے اور میان پر بھی اتنا charge ہے جتنا elektron پر ہے اس کے لیٰہ اگر ماس کی بات کریں دین مص آف میان इز 106 میگا الیکٹران وولد تو میان کا ماس جو ہے وہ الیکٹران سے کافی زیادہ ہے الیکٹران کا ماس تا جو پہلے ہم نے بتایا تا 0.5 21 میگا الیکٹران wولد تو یہ اسے کافی زیادہ ہے دین مص آف میان is 106 میگا الیکٹران بولڈ اتنا میان کا ماس ہے اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ٹو ہنڈرے ٹائمز ہیوئر دن الیکٹران انہی الیکٹران سے تقریباً دو سو گنہ ہیوئر ہے یعنی باری ہے کون باری ہے میان میان کا ایکچول ماس ایک سو چھے میگا الیکٹران بولڈ ہے اور یہ الیکٹران سے دو سو گنہ زیادہ باری ہے اور یاد رکھیں دونوں پر چارج برابر ہے سپین کی بات کریں سپین آف میان ایز ون ور ٹو اچ کٹ یعنی جس طرح سپین الیکٹران کا اس طرح ہی سپین میان کے اور پزیٹران کے بھی ہے یہ جو میں بار بار الیکٹران اور پزیٹران کا وارڈ جو یہ یوز کرتا ہوں یا پارٹیکل کا ذکر کرتا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں تک کہ آپ کو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ریمائن ہو جائے اور یاد رہے کہ اس میان کے پراپٹی اور الیکٹران اور پزیٹران کے پراپٹی تقریباً سیم ہی ہے بعض اوقات چارج ماس یا کچھ پراپٹیز ہوتے ہیں ان میں ڈیفرنس ہوتے ہیں باقی یہ سارے چیزے سیم ہی ہوتے ہیں اس لیے میں ان کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کرتا ہوں تو میان کا سپین جو ہے وہ بھی سپین ہاف ہے اور الیکٹران اور پزیٹران بھی سپین ہاف ہے اس کے لئے کہ یہ سپین ہاف ہے تو یہ کونسے سٹیسٹس کو اوے کریں گے تو یہ فارمی ڈیراغ سٹیسٹس کو اوے کریں گے کریں گے یا فالو کریں گے اس کے لئے اگر ٹائپس دیکھیں تو ٹائپس آف میان میان کے دو ٹائپس ہیں ایک ہے پازیٹیو میان اور دوسرا ہے نیگٹیو میان پازیٹیو میان جب اس پر پازیٹیو چارج ہو نیگٹیو میان جب اس پر نیگٹیو چارج ہو تو یہ ایک دوسرا کے انٹی پارٹیکل بھی ہے یعنی پازیٹیو میان کا انٹی پارٹیکل نیگٹیو میان ہے اور نیگٹیو میان کا انٹی پارٹیکل پازیٹیو میان ہے اور ان کا چارجز ماسز تو سارے کے سارے ایکل ہی ہوں گے صرف چارجز ڈیفرنٹ ہوں گے باقی ماسز سپین وغیرہ سب کچھ ایک جیسے ہی ہوں گے اور اگر ہم پروڈکشن کی بات کرے کہ میان کس طرح پروڈیس ہوتے ہیں یعنی ان کا ڈی کے کس طرح ہوتا ہے یا کس چیز سے یہ پائدہ ہوا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں میان آر پروڈیس بائی ڈی کے آف پیانز جب پیانز ڈی کے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس میان بنتے ہیں اور یاد رکھیں کہ پازیٹیو میان پازیٹیو میان is produced by the ڈی کے آف پازیٹیو پیانز پازیٹیو میان is produced by the ڈی کے آف پازیٹیو پیانز with associative neutrinos a negative میان is produced by the ڈی کے آف negative پیان with the associative anti-neutrinos تو یاد رکھیں کہ پازیٹیو پیان میان جو ہے وہ پازیٹیو پیان کے ڈی کے سے پائدہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک نیوٹرینو بھی پروڈیوس ہوتا ہے اور negative میان negative پیان کے ڈی کے سے پروڈیوس ہوتا ہے اور اگر آپ جنرل طرح پر کہیں تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں data میان are produced by the ڈی کے آف پیانز یا میان پروڈیوس from the ڈی کے آف پیانز ہاف لائف کے اگر ہم بات کریں تو میان کا جو ہاف لائف ہے اس کے علاوہ الیکٹران اور پازیٹران وہ تو سٹیبل تھے ان کا کوئی ہاف لائف نہیں تو سٹیبل پارٹیکل تھے لیکن اگر ہم میان کو دیکھیں تو میان کا finite life time ہے تو اس کا life time جو ہے 1.55 into 10 ڈی پار منفیس 6 second ہے یہ کیسے کا ہاف لائف ہے یہ میان کا ہاف لائف ہے اس کے علاوہ اگر ہم mean life کو دیکھیں کیسے کا ہے میان کا تو میان کا mean life ہے 2.2 into 10 ڈی پار منفیس 6 second تو یہ ہو گیا میان کا mean life یہ میان کا ہو گیا half life اور یہ پروڈکشن کی بات ہو گئی اس کے علاوہ جو میں نے main point جو کہ بہت جیدہ important ہے وہ یہ ہے جو جس کے اس کے پاس بھی آپ بیٹھیں گے جو particle physics کا professor ہو ڈاکٹر ہو تو وہ آپ سے directly اس طرح کی question کہتے ہیں میان is not یہ اس چیز کو میں پہلے explain کر دوں میان is not mezan in reality it is classified as lepton تو وہ آپ سے اس طرح question کرتے ہیں کہ میان جو ہے یہ تو lepton کے family میں ہے یعنی lepton particle ہے تو اس کو mu mezan کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ تو میزان میں نہیں ہے میزان کے family میں نہیں یا میزان particle نہیں تو اس کو mu mezan کیوں کہتے ہیں پہلے اس particle کو میزان کی category میں یعنی feminine میں رکھا گیا تھا لیکن بعد میں اس کو lepton میں رکھا گیا ہے تو اس کی کیا وجہ تھی پہلے بھی ہم اس کے برے میں تفسیص سے ہم نے بات کی تھی کہ جو lepton's ہیں lepton's weak اور elektromagnetic interaction میں participate کرتے ہیں جبکہ میزان کو دیکھیں تو وہ strong interaction میں ہے تو lepton sorry یہاں پر آپ میان دیکھیں میان جو ہے یہ strong interaction میں participate نہیں کرتے تو اگر یہ strong interaction میں participate نہیں کرتے ہیں تو یہ کیا ہے تو یہ میزان نہیں ہے ایک پونٹ یہ ہوگا دوسرا پونٹ یہ ہے کہ میان جو ہے یہ بھی کس طرح fundamental particle ہے پہلے ہم بتا چکے ہیں that all the lepton's are purely fundamental particles لیپٹان میں جتنے بھی particles ہیں وہ fundamental ہیں تو میان کیا ہے ایک لیپٹان particle ہے لیپٹان کے flower میں ہیں تو میان بھی fundamental particle ہے fundamental particle کی کیا امین ہو گئی اس کا کوئی internal structure نہیں ہے جبکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو گیا third point اگر نوٹ کر لے تو یہ ہے ایک تو کیا بتا strong interaction میں participate نہیں کہتے دوسرا اس کے کوئی internal structure نہیں ہے تیسرا point بھی نوٹ کر لے وہ یہ ہے کہ ان میں quarks نہیں ہے یعنی لیپٹان جو ہے یہ fundament تو ان میں quarks نہیں ہے جبکہ میزان میں quarks ہے اس لیے بھی کس چیز کو میان کو رکھا گیا لیپٹان میں میزان میں اس کو نہیں رکھا گیا تو یہ بھی یہی وجہ بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ان کے half life اور mean life کو دے گے تو یہ بھی لیپٹان کے ساتھ میچ کرتے ہیں نہ کہ میزان کے ساتھ اس کے علاوہ اگر ہم ماس کو دیکھے تو ان کا ماسز جو ہے وہ بھی کھام ہے اس کمپیر تو میزان تو یہ میزان کے ساتھ میچ نہیں کرے تو اس وجہ سے اس کو لیپٹان میں رکھا گیا پہلی اس کو جب ڈسکور کیا تھا تو سائنٹیسٹ اس کو میزان ہی کا فیملی میں اس کو رکھا گیا تھا اور کنسیڈر کرتے کہ یہ میزان ہے لیکن بعد میں جب دیکھا گیا جس طرح پریادی ٹیبل میں ہم ایلیمنٹ کو ایرنج کرتے ہیں اس طرح جب انہوں نے ان کے پرافریس کو ڈسکس کیا سائنٹیسٹ نے تو انہوں نے لیپٹان کو یعنی میان کو لیپٹان کی فیملی میں ہی رکھا تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اس سے اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ مجھ سے ڈائرے کے لیے ربطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ویڈسپ نمبر پر بھی ربطہ کر سکتے ہیں اور ویڈسپ کا ایک گروپ بھی ہے اس میں بھی آپ کسی بھی پرنڈ کو ڈسکس کر سکتے ہیں اس کو سرسری میں پھر سے ریویسٹ کرنا چاہتا ہوں تو ڈسکوری کا اگر بات کریں تو آپ یاد رکھیں کہ اس کو کازمیک ریز میں ڈسکور کیا گیا تھا چارج کے اگر بات کریں تو میان کا چارج جو ہے وہ سیم ہے الیکٹران کے چارج کے ساتھ اور اگر ماس کے بات کریں تو اس کا ماس ہے ایک سو چھے میگا الیکٹران وولٹ آور ٹو ہنڈرے ٹائمز ہیوئی ایڈن الیکٹران سپین کی بات کریں تو سپین جو ہے وہ سپین ہاف ہے الیکٹران کی طرح ہی ہے سیم سپین ہے جس طرح الیکٹران کا تھا اور میان جو ہے یہ بھی فار میان ہے اور الیکٹران بھی فار میانز تھے تو یہ فار می ڈیرک سٹیٹی سے اس کو بھی فالو کرتے ہیں اس کے لئے اس کے ٹو ٹائپس ہے پازیٹیو میان نیگٹیو میان پروڈکشن کی بات کریں تو جتنی بھی میانز ہے یہ پروڈیوس ہوتے فرم دی ڈی کے آف پیانز اور پازیٹیو میان پازیٹیو پیان کے ڈی کے سے ہوتا ہے اور نیگٹیو میان نیگٹیو پیان کے ڈی کے سے ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے اس کے ہاف لائف کو بھی یاد رکھنا ہوگا مین لائف اگر میں تھوڑا سیمپل کر دو تو یہاں تک بھی آپ کی سکتے ہیں کہ ہاف لائف اپنی آر ایسٹین اپ ٹو ٹین ریسٹی دی پاور منفیس سکس اور مین لائف از آسو اپ ٹین ریسٹی دی پاور منفیس سکس تو منفیس سکس سے ایک انتہ کی ہی ہے ان دونوں کا ہاف لائف اور مین لائف اور یہ جو مین پوائنٹ جو اکثر پجا جاتے ہیں وہ بھی منفیس ٹری فور پوائنٹس میں کلیر کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لئے اتنے ہی انشاءاللہ کافی رہے گا تو نیکش لیکچر میں انشاءاللہ ہم ہم یہاں کے بعد خیان کے برے میں بات کریں گے ٹھاپ آرٹیکل اور اس میں جو questions آ سکتے ہیں interview میں یا paper میں اس پر بھی ہم بات کریں گے کچھ لیت نہیں کافیہ اللہ حافظ